اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیک نا جی اور شہداد عواز کے ساتھ موضوع جو پچھلے اپیسوڈ میں تھا اسے بھی کنٹینیو کرتے ہیں کہ بہت واست تھا وہ ہے فلم فلم کیا ایک فیچر فلم ہی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ یعنی جس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں یا فلم کے کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں فلم کیا کسی ملک کی فورن پولیسی بنانے میں مدد دے سکتی ہے پروپنگنڈا میں مدد دے سکتی ہے سوفٹ کلچر کیا ہوتا ہے آرٹ فلم کیا ہوتی ہے پروگریسف فلم کیا ہوتی ہے یہ ایک یعنی اس پر گفتگو کریں گے شہداد صاحب اور میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی بات ہی میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ابھی حالی میں مثال کے طور پر ایک بکرات ہیں اثر حاضر کے فیمیل ہیں میں بکراتن کہہ دیتا ہوں انہوں نے میں بتایا کہ یہ گوئبلز تھا جس نے جھوٹ اور پروپیگنڈا کی اس میں شروعات کر دی اور پھر انہوں نے موجودہ حکومت کو اس سے ملانے کی ایک بڑی دانشورانہ کوشش کی وہ کوشش پہ مجھے کوئی اتراز نہیں اتراز اس بات پہ ہے کہ گوئبلز was not the first man وہ اس کو آگے ضرور لے کر گیا لیکن پہلی جو پروپیگنڈا کے طور پہ یوز ہوئی آپ جانتے ہیں ایٹین نائنٹی ایٹ میں امارکن سپینش وار ہوئی تھی جس میں پہلی مرتبہ جو فلم تھی وہی تھومس ایڈیسن جس نے وہ فلم بنائی تھی بلیک انڈ وائٹ کچھ اس نے اریجنل شوٹس لیے تھے شپس کے یعنی جاتے گو اور اس کے بعد اس نے باقی سٹوڈیو میں کوشش کیا تھا کہ وہ ٹائٹانک کتنا کا پول بنا کے تو اس نے مکس کر کے اور لوگوں کو وہ اس زمانے میں وہ یقین دلا گیا تھا کہ یہ اریجنل فلم ہے یعنی ایٹین ایٹی سے لے کے گر آپ دیکھیں جو ہولی وڈ شروع ہوتا ہے تھرائیو کرنا وہاں سے جب یعنی پکچر موشن میں آگئی موشن پکچرز یہ جب موشن میں تو اس کی جو ارلی ایس شوٹ فلمز ہیں یعنی پیرس میں ہوئی ہی لیکن ہولی وڈ کی چپ میں بات کر رہا تھا تو وہاں سے یہ فلم تھی تو یہ ایٹین نائنٹی ایٹ سے پروپگنڈا چل رہا ہے جو کوم سمجھتے ہیں گوئبلز نے شروع کر دیا تو کسی ملک کی فورن پولیسی اس کی جو ملٹری ایڈوینچرز ہیں ان کو جسٹیفائے کرنے میں فلم کیا کردار ادا کرتی ہے دیکھیں I'm glad we are discussing this اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ورڈ ہے پروپگنڈا اس کو ہم نے نیگٹیف کر دیا ہے تو جب جوزف گوبلز کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو پروپگنڈا منسٹری چلا رہا تھا منسٹر تھا پاکستان کے اندر بھی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی پوزیشن ہوتی تھی پروپگنڈا سیکٹری کہتے تھے یہ بعد میں ہوا کہ انفرمیشن سیکٹری بن گئے یا انفرمیشن منسٹری رہ گئی یہ جو ورڈ ہے پروپگنڈا یہ بھی اراؤنڈ ایٹین ہنڈرڈز ہی ایکچولی سیوٹین ہنڈرڈز ایٹین ہنڈرڈز میں جو کرسٹین میشنریز تھے انہوں نے یہ ورڈ کو پروپگیٹ کیا اس ورڈ کو پروپگنڈا کو اور اس کو اپنے کتھولک جو ان کے کیتھلک ٹیچنگز تھی اس کی جو وہ تبلیغ کرنے نکلے تھے اس کے لیے یہ یوز ہوا سب سے پہلے لہٰذا یہ پروپگنڈا تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آپ تو پروپگیٹ کرتے ہیں اس چیز کو جس کو آپ مانتے ہیں اور یہی ناتزیس کا تھا یہ جو آپ نے فلم کی بات کی ہے یہ بلکل بلکل اسی طریقے سے لیکن یاد رکھئے کہ یہ وہی زمانہ ہے چاہے وہ بریٹش امپائر ہو چاہے وہ یو ایس ہو چاہے وہ سپین ہو جیپین ہو جرمنی ہو فرانس ہو لوگ سنما گھروں میں جا کے خبرنامہ دیکھا کرتے تھے بولٹنز ٹی وی تو تھا نہیں جی وہ باد میں آیا نا جی پہلے تو شورٹ فلم تھی جی یہ بلٹن بھی شورٹ فلم کی فارم تھی اچھا ٹھیک ہے یہ وہ زمانہ ہے جب امریکہ میں پہلی بلکبسٹر آئی ہے جی 1903 لائف آف اے فائر آم فائر آم اور دوسری فلم آئی ہے پہلی بلکبسٹر آمارکہ کی تھی وہ بھی اگین 1903 دہ گریٹ ٹرین روبری جی جی اس کا بالکل اچھا یہ وہ زمانہ ہے اس کو پہلا کہا جاتا ہے انیس سو تین میں جو آئی ہے یہ دونوں ایک ہی سال میں آئی ہیں جی جی یعنی دہ لائف آف اے فائر آم وہ مجھے نہیں پتا تھا اور دوسری یہ تھی دہ گریٹ اچھا یہ وہ زمانہ ہے جب آپ جانتے ہیں کہ یہ انیس سو ایک سے پھر انیس سو آٹھ تک جی جی امریکہ میں پانچ ہزار جیسے وہ کہتے تھے نکل وڈین نکل نا جی یعنی that was the cost of the admission پانچ cents فائف cents نکل وڈین مینز تھیر جی گریک تو نکل وڈین یہ چھ ہزار ہو چکے تھے 2009 تک 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 بلکبسٹر شور 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 تو آپ خبرنامہ جو ہے جی یہ اس کے با یعنی 18 یہ اس دوران دکھے یہ پرپیگینڈا کا جو ٹول ہے پوری کنسیدرڈ انٹرٹینمنٹ اگر ہم یہی مثال لے لے لیے کیونکہ مجھے صرف The Great Train Robbery کا پتہ ہے اس میں تو کوئی پropaganda نہیں ہے نہیں وہ تو انٹرٹینمنٹ بلوک بسٹر تھی جی لیکن پropaganda 1898 میں مجھے لیکن شورت فلم ہے تو بولٹنز بھی اسی طرح ہے صرف بولٹنز اسی طریقے سے ہوتے تھے بلکہ جتنی آرکایو ہوتی تھی کسی بھی کلونیل پاور کی وہ بھی دوکیومنٹ اس طرح ہوتی تھی بری صغیر کے حوالے سے جی وہ تو بڑی خوبصورت کہانی ہے جیسے ان کے گیزیٹس نکلتے تھے اسی طریقے سے ان کی یہ پوری فلم یونٹس آکے فلمیں بناتی تھی کلچر پہ لائف پہ انوائرمنٹ پہ اگریکلچر پہ you name it اور اب بھی دیکھنے کو چیدہ چیدہ ہمیں مل جاتی ہیں why I took it to news first is the fact that you started with the word propaganda war policy war policy اور foreign policy آج تک اسی طریقے سے اور میں نے اس لئے کہنا مناسب سمجھا کہ آپ جیسے جانتے ہیں اور ہم اکثر ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ دنیا کی کوئی بھی یعنی آج واپس اب نئے دور میں آ جاتے ہیں post 40's آ جاتے ہیں نائیٹین فورٹی یعنی نیشن سٹیٹ کے کانسپ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سٹیٹ کے پاس نیشن کے پاس نیشن سٹیٹ کیونکہ نیشن سٹیٹ ہے تو پھر اس کی پاور کے elements کیا ہوتے ہیں اب اس کی پاور کے elements ہیں ہی دو heart power یعنی kinetic power اور non-kinetic یعنی soft power لہٰذا heart power تو ہمیں سب کو پتا ہے اور پاکستان میں گائے بگائے اس پر بڑی بات بھی ہوتی ہے شور بھی ہوتا ہے باران اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کریں گے soft power اب soft power کے اندر ہر وہ tool communication کا جو اس وقت رائج ہے یا سکہ رائج الوقت ہے communication کا وہ استعمال ہوا ہے چاہے وہ pamphlets ہوں چاہے وہ فلم ہو ریڈیو ہو ٹیلیویجن ہو فلم ہو گانا ہو تھیٹر ہو تھیٹر تو نوبل ہے شائری ہے بکس ہیں بالکل کیونکہ تھیٹر تو سپیشلی چائنا is a great example of that جو اور انہیں بعد میں tradition رکھا ہوں جی اچھا اور اب تو چائنیز وہ چلے گئے ہیں اپنا symphony اور آپرا جے جے فیل حاملک اور برلن میں جا کر کر رہے ہیں تازل گیاں جو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہر زمانے میں اب یہ جو ہے یہ ہمیں دیکھیں جہاں پہ حکمران اور ریایہ یا عوام ہوگی وہاں پہ وہاں پہ ان ویرابلی آپ کو نیرٹیف چاہیے اب اس نیرٹیف کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ میڈیم کیا ہے میڈیم جو تھا وہ ایک تھا اور جو میسج تھا وہ پروپگینڈا کہلائیا کیونکہ آپ نے جب یا وہ بعد میں انفرمیشن کہلائی یا ڈس انفرمیشن کہلائی یا میس انفرمیشن کہلائی یا فیکیوڑی بصلا ریسنٹ ہیشٹری میں باتایی کوڑ وار میں دیکھیں کوڑ وار میں ہوا اب آپ دیکھیں چارلی جاپلین کی جو ایک فلم بنی تھی فار ایکزامپل جس پہ اس نے ہٹلر کردارہ دیا بیلکو بیلکو بیسکلی دیکٹیٹر کو مسخرا پنایا پیگ اگزامپل آف آوہاوو چینج دی مائنسیت آف دی امریکن پبلک کٹپتلی پپٹیرز پپٹیرین یہ earliest form اچھا تھی propaganda کی کیونکہ دو طریقے سے دو قبائل ہمیشہ سے exist کرتے ہیں ایک status quo کے اور ایک anti status quo کے یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور بڑی interesting digression ہے مجھے بات ذہن میں آ رہی ہے آج ہم small letters میں انگلیش لکھتے ہیں capital letters اور small letters تو roman کے time of course جب انگلیش نہیں آئی تھی تو roman alphabet تھا وہ all caps تھا اس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا unchills اب آپ اس زمانے میں graffiti بھی ہوتی تھی زہری بات ہے political اور زہری بات ہے روم was a classical example of senate and democracy and etc تو وہاں پہ چزل لے کے چھینی اور ہتوڑے سے دیواروں پہ graffiti ہوا کرتی تھی جو اب بیڑا گھر کا spray کیا ان سے کام ہو گیا تو کیونکہ ان کے پاس time نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے capital کو small letter بنانا شروع کیا یہ ہسٹری ہے small letters کی جو بعد میں انگلیش نے ایڈاپٹ کیا اور جو بعد میں کلائے half unchills but this was just you know something on the side i thought was beautiful and interesting so what i'm trying to say is کہ یہ ہر دور میں رہا اور i think joseph gobelz نے بہت خوبصورتی سے اپنی state کے لیے اپنی government کے لیے کام کیا بالکل ٹھیک اور film نے یہ جو پک کیا ہے potential یہ تب کیا جبکہ nations کے interest اپنے علاقائی حدود سے نکل کے باہر ہونے لگے supremacy کا جب concept آیا کہ میں تم سے افضل ہوں یا ہماری قوم تم سے افضل ہے ایک آدمی پورے اغوانستان کو چھڑا لیتا ہے ریمبو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں بھی بات کی اور ایک سیکٹرا بہتا ہے جی جی so what i am trying to say is کہ یہ ہمیشہ سے ہوا لیکن ففٹیز میں بہت لیٹ جا کے یہ فارمل ہوا ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ستا ٹول آف صوف پاور بیونڈ نائسی سٹی یہ کوریا وار امریکن کورین کورین وار لیکن اس سے پہلے بہت بڑا مائلسٹون وہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ 1930s کا جو گریٹ دیپریشن تھا ٹھیک ہے بالکل اس گریٹ دیپریشن میں اس سسائیٹی کو نکالنے کے لیے حیرت یعنی میں رہ گیا کہ 1930s سے 40 تک گریٹ دیپریشن کا سارا ٹائم ہولیوڈ کا فیبلیس ٹائم تھا ٹھیک ہے انہی وہ میکنگ فلمز انہی وہ گیویگ ہوپس انہی وہ گیویگ انرڈی بیک تو جیویگ 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 پوپکورن اور کوک لہذا آپ اسی دپریشن کے پیرید میں اسی لیے دیکھتے ہیں کہ کوکا کولا کے سلوگانیرنگ کیسے پلس کیوں پر تھی have a coke and a smile is the slogan they came up during this and then moved on further saying I'd like to buy the post depression I'd like to buy the world a coke تو جب بھی امریکہ کے حوالے سے آپ کوکا کولا کے یا پیپسی کے تیگ لائنز پڑھیں گے وہ اس دور کی socio-political socio-cultural reprezentation ہوتی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب فلم میں یعنی جب ایک سیکنڈ میں چوبیس فریم ہوا کرتے تھے تو وہ پندرہ فریم کے بعد دو فریم کا کوک یا پیپسی وہ سب لائن جو سب لیمینل وہ دیکھیں ہاں آپ فلم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میرا دل کو لیکن آپ کے دماغ میں ریجسٹر کر رہا ہے 24 فریمز پر پر منٹ پر پر سیکنڈ پر جا رہے ہیں لیکن وہ سب لیمینل اس کی پر تو بڑی کانٹروورسیز ہیں یعنی جب آپ گئے نٹسی فارمیٹ پر جو امریکہ کا تیلویجن سٹانڈر 29 پوائنٹ سمتنگ جو فریمز ہیں پر سیکنڈ اس کے اندر کی اوپر بھی اگر there are many سکالرلی ایکچولی پیپرز اویلیبل that actually کلیم کے ایسا ہے اور یہ وہی فینومیتا تھا جو الپز ہوا کرتے تھے لانگ پلے جو ریکارڈ ہوتے تھے گرام آفون کے اس کے لیے بھی کہا جاتا تھا اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک اربن لیجنڈ ایس کے اوپر کے آپ اس کو جب ریورس پلے کرتے ہیں تو وہ سٹینک ورسز ہوتی ہیں جتنے ہارڈ روک یا ہیوی میٹل جانرہ کا موسک ہے دوسرہ سٹینک ورسز اور اچھا اور اچھا اور اچھا اور اچھا اچھا پلے 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 اچھا 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 the biggest learning was کہ یہ صرف اور صرف entertainment کا ذریعہ نہیں ہیں یہ سپرمیسی کو استیبلش کرنے کے لیے morall high ground achieve کرنے کے لیے اور اگلے کو ایکچھولی without having to physically fight kinetic power کے بغیعر بھی invade کرنے کے لیے persuade کرنے کے لیے اور پھر not only that but dis enchantment کے لیے use کیا جائے اور کیا اچھا یہ بھائی لرننگ تھا اس پر کوئی اُس زمانے تک کوئی ایسے سائنٹیفک ایویڈنس نہیں تھا why but the popularity with which people accepted made people realize that یہ ہمارے یعنی ووکلز ان کی ووکلز کے تھرور characters کے تھرور ہم influence کر سکتے ہیں اپنا narrative تو جو state کا narrative تھا national narrative تھا وہ ہمیشہ supreme رہا کسی بھی ملک کے لیے اور ہر ایک نے اس کو کیا اور پھر timings دیکھئے سب سے بڑی example کیونکہ آپ نے امریکہ کی بات کی ہے تو پھر ہم پیریڈ پہ آ جاتے ہیں ویٹنام کے ٹھیک ہے it was a terrible experiment for the US but what they did was جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن اس کے اندر سے انہوں نے heroism نکالا کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے but look what we went through اور انہوں نے ایک لا تعداد اتنی فلمیں بنائی ہیں سبجیکٹ کی اوپر اگر war films کی اوپر study کیا جائے تو سب سے زیادہ فلمیں اراک پہ اغوانستان پہ نہیں ہیں وہ ویٹنام پہ اور آپ جی جسٹیفیکیشن دیکھیں آپ ویٹ سپرمیسی ویٹ سپرمیسی جتنی سپگیٹی ویسٹنز ہیں جتنی ویسٹن فلمیں آپ دیکھ لیں کاو بوائی فلم اس کے اندر کس طریقے علاوہ ڈینسز ویڈ وولفز کے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے انڈ میں انگلیش بولنا اور سو نیشن سے اپنے آپ کو تصور کرتا ہے and he starts speaking سو لینگویج of the سو نیٹیو امریکنز ہمیشہ آپ دیکھیں وہ مائنسیٹ کریئٹ ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا تھا کہ ہم جمہوریت کے علم بردار سپیریئر ہیں ہمیں میک سپرمین ہیں سپرمیسی ویٹ مین بیٹ مین بیٹ مین اور پلاس کہ ہم جمہوریت کے جو علم بردار ہیں خاصب بھی ہو سکتے ہیں دماؤکریسی جسٹیفیکیشن کے ہاں جسٹیفیکیشن انہوں نے اپنے وکی اور حالت یہ ہے شہزاد ساکھ کہ چینیز فورن منسٹری آفیشل سٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے کووڈ لوگ ڈاؤن کے دوران کہ دنیا نے دیکھا کہ جب ایکچوال دنیا ٹربل میں آئی تو یہ چینیز تھے جنہوں نے جا کے سب کی مدد کی یہ امریکی فلم نہیں ہے جہاں پہ ایک آدمی آکے پوری دنیا کو تباہی سے بچا لیتا ہے یہ نہیں یہ نہیں فلم کتنا میجر رول پلک کر رہی ہے اچھا آویسلی یہی ہم ایڈیا کی گفتگو کر چکے ہیں ایران کی گفتگو کر چکے ہیں اب یہ بتائیے کہ جب یہ ثابت ہے کہ گریٹ ڈپریشن میں ہالی ووڈ کا ایک بہت یعنی کردار رہا قوموں کو مایوس وقت میں ناؤمیدے کے وقت میں لوگوں کو یعنی ایک ہوپ فل بنانے میں فلم میں بڑا بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے تو ہمارا جو یعنی اس طرف نہ آنا یا بنے بنائے داروں کو بھی ختم کر دینا اس میں ہماری جو انڈیسٹینڈنگ ہے یہ یعنی ہم یعنی ریلیجیس جو انڈیسٹینڈنگ ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم اس کو مس انٹرپیٹ کر گئے ہیں ریلیجن کو مس انٹرپیٹ کر گئے ہیں یا یہ ریزن ہو سکتی ہے یعنی ہاو ڈیو بیو دار کیونکہ زیاال حق زمانے میں تو پنجابی سنما اس کا کلچر لیول لیول کلچر لیول چھوڑے ہیں بٹ پجابی سنما فلارشت 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 اپسلوٹلی لاسٹ میں ہم نے بات سکتی ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ آگیا سنما تباہ ہو گیا ٹیلیویجن آگیا سنما تباہ ہو گیا انڈیا میں یہ سب مچ ہوا جا جا لیکن وہاں کے فلم بڑتی چلی گی نہیں جی اب تو بلکہ ڈیجیٹل آگیا تو سنما بڑڑا ہے ورنہ نیٹ فلیکس یا ہات سٹار ڈیزنی یا اور باقی جتنے ایمیزون ہیں وہ اوریجنل اپنی فلمیں کمیشن نہیں کرتے وہی ایکٹرز وہی فیس جو وہ فلم کی چارج کر رہے ہیں وہی چارج کر کے اس میں کاسٹ ہو رہے ہیں چاہے وہ انڈیا کے ہوں چاہے وہ امریکن ہوں یا بریٹش ہوں یورپینز ہوں اور بہت ساری فلمیں بن رہی ہیں ان امیزنگ سم اف دی موسٹ امیزنگ ورک اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ٹھہری کہ جہاں ہر چیز نے ترقی کی بل آخر جیسے بلب ایک سو اسی سال کے بعد ایونچولی اپسلیٹ ہو کے انرجی سیور آیا اور انرجی کے فوراں بعد ایل ای ڈی آ گیا وغیرہ وغیرہ اور پھر ایس ایم ڈی لائٹس آ گئیں اسی طریقے سے سیللوائٹ کا جو فلم کا فیتہ تھا وہ ختم ہوا کہ کوڈاک ایکفا فیوجی یہ سارے آٹو بزنس ہوئے اور ڈیجیٹل نے فائنلی ریپلیس کیا اور پھر ڈیجیٹل کے اندر پچھلے بارہ سالوں میں جو فنیس پندرہ سالوں میں آئی ہے اور اب you are actually only shooting ڈیجیٹل تو ورک فلو چینج ہو گیا اس کی وجہ سے جو اس کی پلیٹ فارم ڈیلیوری ہے بہت سارے لوگ آڑو بزنس ہو گیا یعنی فور اگزامپل جب آپ ڈیجیٹلی ساونڈ کے لیے 5.1 سراؤنڈ ساونڈ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالبی کا لائسنس نہیں چاہیے میں اور آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں لیکن جب آپ فیتے پہ کرتے تھے وہ ٹکنالوجی پیٹنٹ تھی کیونکہ فیتے پہ دو نیگٹیوز ہوتی ہیں یعنی ایک آپ کا ویجول کا نیگٹیو اور دوسرا ساونڈ کا نیگٹیو ہوتا ہے جو دوسرے سپول کے اندر پر ہوتا ہے اس کو ایم بیٹ کرنے کی 5.1 سراؤنڈ ساونڈ کی جو ٹکنالوجی تھی اس کے لیے آپ کو ڈالبی کا لائسنس لینا ضروری ہوتا تھا اٹس گون اٹس تنگ آف دا پاس آپ یوکے سے لائسنس ایشو کرتے تھے کرواتے تھے اور وہ آپ کو ہر ریجن کے فیس الگ لیتے تھے اچھا پاکستان میں چل رہے ہیں چلار بھار اچھا یوکے اتنا دینا پڑے گا اچھا یوکے اتنا دینا پڑے گا یہ بھی بینے کا میں آئٹ کرتوں کہ بہت زیادہ ہم نے ایوالف کر کے ایڈوانسمنٹ کر لی جس کا ایڈوانٹیج ایک ہو گیا آپ میں پیورلی اب سنیمیٹک ویلیو کی بات کر رہا ہوں اس میں کمپیوٹر گرافکس کی بات نہیں کر رہا سی جی کی بات نہیں کر رہا کروما کے تھوہ سپیشل ایفیکٹس کی بات نہیں کر رہا ابھی میں بات کر رہا ہوں صرف سنیمیٹوگرفی کی فلم میکنگ کی آپ اس وقت ہالی ووڈ میں بیٹھے ہوں یا میں کراچی میں یا لاہور میں یا بومبے میں یا تہران میں یوں این آئے آر ایکوالز ناؤ ان ٹرمز آف ایکسس ٹو تکنالوجی واہ لائٹس کیمرا ساؤن آل اف تات سو وہ بہت عرصے بعد ایکوال گراؤنڈ ملی ہے اپرٹی دیویلپنگ کنٹریز کو ڈیویلپ کنٹری کے برابر کا آپ کے پاس آرسنل آ گیا ہے آپ کے پاس وہی تکنالوجی آ گئی ہے جو کہیں اور بھی اویلیب تو ہماری یونیویسٹیز میں کیا حال ہے مطلب کوئی فلم یہاں پڑھاتا ہے کوئی فلم ڈیریکٹرز کہیں بنے کوئی رائٹرز کی کوئی ٹریننگ اچھا کوئی اگر بننا ہی چاہے بنانا چاہے تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کی طرح یہ ایک سیلف ڈاٹ اور ٹرائل اور ایرر ہے کیونکہ کوئی اڈوائزری کانسل نہیں ہے ایک بڑی سیریس اٹیمٹ ہوئی تھی دوہزار پندرہ سولہ کے درمیان کہ ایک ایسی کنسورشیم بنایا جائے کہ جس میں ہم پاکستانی فلم میکرز کو نہ صرف گرانٹس دیں بلکہ ٹریننگز دیں باہر سے لوگ بلائیں یہاں سے یہ حکومتی سطح پر میں بات کر رہا اور حکومتی بھی کیا اس کو اور کلیر کر لیتے ہیں آئی ایس پی آر کا یہ انیشیٹیف تھا جس میں کام ہو رہا تھا اور کیونکہ میں اس میں انیشیٹیف تھا اس لیے مجھے پتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی کہ ہم لوگ باہر بیچتے لوگ ایکسچینج پروگرام ہوتا آپ سیکھتے بلکل سیکھتے ایران میں جب ایران کے اندر انقلاب آ گیا اور خمینی امام خمینی کی حکومت بنتی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو فلم میکنگ پڑھانے کے لیے گورے بلوائیں ہیں اور اپنے لوگوں کو باہر بیجائیں اور اس لیے آج ایرانین سینما کدھر ہے ٹھیک ہے تو ٹکنالوجی میں تو ہم برابر ہو گئے اس کا کیا بنا پھر اس کا پروگرام کا یہ پروجیکٹ آپ نے آج ایک پھر وہ شاید نہیں ہو پا اچھا دیکھئے کہ جیسے ایک سفر شروع ہوا کہ وہ یعنی پکچرز کو موشن میں کیسے لانا ہے تو مجھے یاد ہے کہ وہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چودہ کیمرے کسی ڈیریکٹر میں رکھے اور وہ گھوڑا یہاں سے بھاگا وہ پہلی کامیابی مل گئی کہ وہ لگا کے جیسے واقعی مومنٹ ہو رہی ہے اب اس زمانے میں جب سپیریمٹ ہو رہی تو فلم بن رہی تھی آپ کو شاید حیرت ہو کہ اس وقت ایک فلم بنی میوزیکل ڈراما جس میں یعنی حضرت صاحب نے جو آدمی تھا اس نے ہیروین کو اس کی چیک پہ یعنی اس کو کس کر لیا اور اس کے اوپر جو ہیڈ لائنز چھپی نوی یارک ٹائمز کی اور اس طرح کے اخباروں میں وہ افسرڈ اور یہ اور پھر بڑا یہ زیادتی ہو گئی اور اس کے بعد چرچ کا بڑا یعنی وہاں پہ بھی یہ ریلیجن اور میوزیک ریلیجن اور فلم اس پر بڑی بحث رہی ہے یعنی لرننگ ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی اور اس کے بعد پھر فلم نے وہ مقام لے لیا کہ آج چین امریکہ میں یہ گفتگو میں اور ہم یہ بیٹھ باتے کر رہے ہیں یہ سیکھنے کا عمل وہ گھوڑے کی چودہ تصویروں سے یہاں پہنچ گئے ہم بنے بنایا لوگ بنے بنائے ڈائریکٹر جو ہمیں وراست میں ملے فورٹی سیون میں ہم نے ان کو بھی دوڑے لگوا دی اور اس کے بعد یہاں پہ جن لوگوں نے اچھا کام کرنے کی کوشش کیوں کو نشانہ اپرد بنا دیا ہمارے ہاں جو کمرشل سکسس ہے یہ ماننا پڑے گا وہ مولا جٹ ہے چنوریام ہے چنوریام نے مولا جٹ سے زیادہ پیسہ کمایا تو یہ سیکھنا یہ جاننا بڑے اچھی بات ہے آپ بھی ماننے گے میں بھی مانوں گا دیکھنے والے بھی کہیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن آنے کی محلت کسی کو نہیں ہے قدم بڑھانے کی فرصت کسی کو نہیں ہے یا یہ ہمت کسی کو نہیں ہے تو جیسے آپ نے ایک ذکر کی آئی ایس پی آر اس پنسوبے کا ڈو یو ہے اینی پلانز ٹو اینی میک اینی پریزنٹیشن ٹو دیم کہ یار ادھر بھی آئیں اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ نشنل سکرورٹیوی سٹیٹ ہے یا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مطلب ہے نیریٹیو باہر جانا چاہیے تو یہ انڈس نیوز جو انگلیش حافتہ بے بالنے شروع کیا تھا یہ وہاں سے نیریٹیو نہیں جائے گا میں اس پر صرف دو تین باتیں کہنا چاہوں میں نمبر بان تو دیکھیں فلم کے حوالے سے ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ فلم اگر نہ آتی تو ایک اس میں چیز ہوتی ہے لائیو ایکشن یعنی جیسے آپ نے بتایا گھوڑے کو کیپچر کیا تو وہ اتنے فریمز پر سیکنڈ چلے تو آپ کو ایسا گما ہوا موشن ہے اس نے ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن کی ہے فلم نے اس نے اینیمیشن کو پوسیبل کیا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے تھے سیل اینیمیشن تو جیسے تصویر کھچ دی تھی ایسے اب ایلسٹریٹرز اور آرٹسٹ فریم بناتے تھے چیزیں جو ایک ساتھ جب فلم کی وجہ سے فلم کے اندر بند ہوئی یعنی نیگٹیو پہ ایکسپوز ہوئی کیمرے کی آنکھ سے تو وہ چلی تو اس نے اتنی بڑی کانٹریبیوشن کی کہ اس نے کارٹونز اور اس قسم کے بچوں کے لیے ایک نواد کو پوسیبل کیا جو نہیں تھا اس سے پہلے تو that's a huge کانٹریبیوشن جو آپ کی بات ہے decadent progress جی جی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آج کی بات کر لیتے کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا میرے دماغ میں کچھ ہے اب سے میں الٹا ایک آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ حکومت جو اس فقط موجودہ پی ٹی آئے کی ہے یہ بہت کوششیں کر رہی ہے یہ بہت لگی وی ہے کچھ ہو جائے بہتر ہو جائے اور بہت اچھی بات ہے ہر ایک کو آپ کو مجھ کو سب کو کرنی چاہیے ان کا ایک buzzword ہے جو اسد عمر صاحب استعمال کرتے ہیں ease of business میں آپ کو guarantee کر سکتا ہوں ان کو ease of business میں کبھی فلم کا دماغ میں آئے نہیں ہوگا ان کے نزدیک وہ business نہیں ہے بالکل یہ جو آپ regression کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہمارا علمیاں دیکھ رہے ہیں کہ technology اور material میرے پاس موجود ہے لیکن میرے ہاتھ اتنے صاف نہیں ہے چھری لے کے صرف اور ایک بزار سے پیاز لے کے پیاز نہیں کٹ سکتا کٹ تو جائے گا لیکن پیاز ویسے کٹتا نہیں ہے اتنی چھوٹی سی example so ease of business so when you say business and you do not include film as ایک اس کی soft power side ایک سیکنڈ کے لیے aside اتنے لوگ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا last program میں بھی منسلک ہیں اس industry کے ساتھ تو ہمارے prime minister کو کس نے صرف ان کے کان میں یہ آواز ماری کہ جس وقت آپ construction business میں کرتے ہیں یا home finance کو encourage کرتے ہیں تو 30-32 associated industries ساتھ involved ہوتی ہیں film کے اندر بھی ایسا ہے یہ ان کو کوئی دوسرے کان سے آواز کیوں نہیں دیتا یہ بالکل اپرٹیٹ ہے وجہ یہ جو ہمارا regression ہے یا جو ہم یہ decadence کی آپ بات کر رہے ہیں rightly so unfortunately تو پہلے تو نہیں ہو سکا ان کو cultural policy بنانے سے کس نے روکا ہے کس نے نہیں جی نہیں نا ہمارے ہاتھ تو شیخ رشید کلچرل مستر رہا ہوا ہے جی بالکل رہا ہے یہ نہیں بالکل رہا ہے ریلوے فلم شیخ رشید کی پسکتہ نہیں اس کی وجہ ہے جی ابھی پچھلے دنوں ایک بہت معتبر اور بہت بہت خوبصورت شخصیت کے سینئر پولیٹیشن آپ بھی وہاں موجود تھے سے جب میں نے بہت عدب کے ساتھ ایک سوال پوچھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے تھے کیونکہ سیاستدان تو وہ بہت بڑے پورا پاکستان ان کو جانتا ہے بہت قدر کرتا ہے اور میں تو بڑی پرسنلی ان کی ویلیو ملنے کے بعد کی دو تین ملاقاتوں کے بعد میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی ایکسپورٹیز کیا ہے آپ کو وقت لگائے تو ہم اخص کر لیتے ہیں کہ جی انیک ناجی is a politician آپ ذرا سینئر ہیں یا پارٹی کے قریب ہیں تو اب آپ کو پورٹ فولیو ملے گا پورٹ فولیو یہ دیکھنے کی بنیاد میں ملے گا کہ کون زیادہ قریب ہے کہ اس کو زیادہ امپورٹنٹ دینا ہے کوئی دھگا تو نہیں دے گا دبا کے رکھنا ہے تو ہوم انٹیریر منسٹر بہت وہ یہ ہونا چاہیے یہ شاہستہ انیک ناجی کیا کریں گے اس کے لیے تو کوئی ڈڑا مار چاہے وغیرہ وغیرہ تو ہم نے وہ فیکلٹی ڈیویلپ نہیں کی ہم نے ایڈوکیشن بھی ڈیویلپ نہیں کی 1999 میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا جب ویڈیو سکول کھولا ہوا فیلمن ویڈیو انسی ایل شروع کیا بعد میں اور آئے لیکن اس کا حال بھی کیا ہو گیا کہ جیسے ہر گھر محلے میں گرامر سکول بننا شروع ہو گیا اور تعلیم کا میار نیچے آ گیا ظاہری بات ہے آپ 120 گرس کے بنگلے میں تین مرلے کے گھر میں آپ ٹیویشن سینٹر اور سکول کھول کے بیٹھ گئے اسی طریقے سے ہر کالج انیورسٹی نے دیکھا کہ اس کی ایک درہ ہائپ ہے تو انہوں نے یہ فلم پروگرام شروع کر دی ہے جو آپ کا پہلے سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہمارے ایسے ڈیریکٹرز اور ایسے ٹیچرز ہیں دیکھیں یاد رکھئے گا کہ ہر اچھا استاد جو ہوگا کسی ٹیکنیکل پروفیشنل فیلڈ کا وہ پارٹ ٹائم فیکلٹی ہو سکتا ہے فول ٹائم نہیں ہو سکتا فارمڈیشن لیئر تو آپ پڑھا سکتے ہیں ہسٹری آپ پڑھا سکتے ہیں باٹ اگر آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو میں پڑھا چکا ہوں فلم میکنگ کراچی میں فائنل لیئر کے فلم میکنگ اسٹورنٹس کو لیکن جب میں وہاں ان کو پڑھا رہا تھا میں نے ایک سیمیسٹر ان کا سیکنڈ لاس سیمیسٹر تھا ریجویشن کا یا شاید لاس تھا اس کا ان میں نے چھوڑ دیا پڑھا کیونکہ مجھے نظر آیا کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا پڑھا کے کس طریقے سے فیسیں دے کے یہاں تک لے آئے اور میرے والے کر دیا ان کی تو بیسکس ہی غلط ہیں کئی سکول ایسے ہیں میس کمیونکیشن کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جہاں پہ ٹیلی ویژن جرنلزم بھی پڑھا جاتا ہے لیکن اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کیمراز نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ فیلڈ رپورٹنگ کیا سیکھیں گے جب آپ کو پیس ٹو کیمرہ پی ٹی سی نہیں پتا ہوگا آپ کو واکس پاکس نہیں پتا ہوگا ہنڈلنگ نہیں پتا ہوگی یہ تو بیسکس ہیں نوانسز تو ہمارے بہت اچھے کچھ لوگ ہیں لیکن اگین میں کہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری سوف پاور ہے اگر ہم غوری کے اوپر اگر ہم باقی اپنے مشاہین کی اوپر ہم اپنے حدف کے اوپر اپنے جی ایف سیونٹین کی اوپر یعنی یہاں پہ بھی تو تھوڑا سا کوئی بیلنس ہو اگر ہم کائنیٹک پاور پہ اتنا خرچ کرتے ہیں اور پھر خود یہ پڑھاتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ نون کائنیٹک بھی پاور ہوتی ہے تو پھر ہم نے اس کو کیوں نہیں ابھی تک وہ توجہ دی جو اس کو جو اس کی رائٹ فلی ڈیو ہے اگری ایکسلنٹ بالکل ٹھیک ہے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جی اور میرے خالق ہے کہ ایک عجیب و غریب سوال پر پروگرام ختم ہوگا کہ ہماری جو اس وقت بھی فلم سٹار اگر آپ نام لیں کہ جی پاکستان کی فلم سٹار تو جو آخری دو ہیں وہ ریما ہیں وہ میرا ہیں اور یہ دونوں قابل اعترام خواتین اب بزرگ ہو چکی ہیں مطلب اب ان کو ظاہر ہے کہ وہ تو پریکٹیکلی ریٹائیڈ بھی ہیں انڈیا میں آپ دیکھئے بلندی یہ ایٹی ایٹ ایٹی نائن کی بات ہے میرا بھی اسی زمانے کی بات ہیں انڈیا میں مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ بال بچے بھی ان کے بڑے ہو گئے اس زمانے کے ساتھ کجل ہو گئے تو یہ بنجر ویران کلچر کی نشانی ہے یعنی ہماری قوم ہم پچھلے ٹیس سال سے کوئی یعنی فلم نہیں دے سکی فلم کو ہیروین نہیں دے سکی ہیرو نہیں دے سکے تو پھر اگر ہم فلم کا بھی ہیرو نہیں دے سکتے تو پھر ارجنل ہی روگ کہاں سے دیں گے صرف ایک آمی ساری مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ ہم بات ہمیشہ آپ کی عادت ہے یہ آپ کرتے ہیں میں چپی وائنڈ اپ بنے لگتا ہوں میں کہنا میں بھی تو ہوں چلا لوگ یہی کہیں گے یہ ہمیشہ کٹا نا ہمیشہ آپ آتا ہے میں بیری ساری لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے کامیاب فلمیں دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارے میار بدل گیا پیپل اکنولیج مہرہ خان اس دی بگست سوپر سٹار آف کرنٹ ٹائمز ان فلنز ان پاکستان ڈسپائیڈ دی فیکٹ باکس آفیس کی ڈیٹیلز بتا رہا ہوں ایک فلم ان کی ہٹ نہیں ہے بچی آپ دیکھ لیں ہر اشتیار میں ہر چیز میں وہ ہمائیو سعید اس نے ہٹس دی ہیں اب یہ جو لوٹ ہے یہ بھی وہ اس ایج گروپ میں نہیں ہے نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اس کی ایک بہت بڑی ریز ہے جب آیا تھا اس کی ایج کیا تھی اب دیکھئے رمبیر کپور ہے دیکھیں دیکھیں نا پتا چاہتا جب تک میں اور آپ گریس فولی ایج کرنا نہیں سیکھیں گے جب تک میں اور آپ اپنی عمر کے حساب سے کپڑے پہننا نہیں سیکھیں گے پائسز رہے گا آپ جگہ دیں گے تمہیں آنگا فلم تو بنے نا جی فلم بنے کی تو نہیں لوگا ہے اب تو سینمر بند ہے جی کووٹ ویل ٹاک آن انادر سبجک چل گئے جنا آپ آئے ہو کہ میں پروگرام یہاں وائنڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اس سے پہلے کہ یہ کو بات کریں تھانکیو وری مچ اگلے ملاقاتوں ابھی دیکھتے رہیے لازل یوٹیوب پہ موسیقی